نمستے دوستو میں انکر آریے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں دوستو جب سے ان انپڑ مومینوں نے ویدوں کے اوپر سوال اٹھایا ہے دھرتی کو اس میں استھیر بتایا ہے اور اپنی قرآن کے انسار اس میں جھوٹ اور پریورتن لاکر کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دھرتی گول ہے اس میں دہاہا کہا گیا ہے اس کو بھی ہم نے استنابوت کر چکے ہیں وہاں پر بھی مومینوں کو بولنے کے لئے کچھ نہیں ہے سوری چکر لگاتا ہے اتھوہ پرتوی اس پر مسلمانوں کا سٹینڈ کلیر نہیں ہے کیونکہ قرآن کہتی ہے کہ سوری چکر لگاتا ہے یدی یہ کہیں گے تو یہی پر پکڑے جائیں گے اور جو قرآن ہے وہ پوری طریقے سے دوست ہو جائے گی سائنس کے سطر پر لیکن ہم نے ویدوں سے سبھی پرمان دے دیئے ہیں جس میں پرتوی بھی گول ہے پرتوی ہی سوری کے چکر لگا رہی ہے آدھی آدھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان جاہلوں کے لئے کیا قرآن پوری دھرتی کے اوپر الگ الگ ستھانوں پر الگ الگ ہے جیسے کی یدی ہم نائزیڈیا کی بات کریں یا پھر جتنے بھی ساؤت آفریکن کنٹریز ہیں یا پھر بھارت میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھی سب کے لئے یہ دھرتی استھر ہے اور سب کے لئے یہ دھرتی چپٹی ہی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں جو پڑھے لکھے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی یہ ساری تقریریں دھوست ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کو حرام جو کی جتنی بھی پاسچاتی سنسکرتی ان کے دیشوں میں چل رہی ہے جو اس کے خلاف اور وہ خلاف بھی ایسے نہیں کہ ہم کو سمجھایا جائے بتایا جائے ایسے نہیں عام جنتہ کو یہ بتاتے سمجھاتے نہیں ہیں یا انہوں نے کسی بھی پرکار سے موڈرن ایڈیوکیشن میں سے کچھ بھی بتا دیا چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو ان کے موت کے گھاٹ اتار کر کے انت کر کے ان کا تب سمجھاتے ہیں ایکچول یہی ہے اسلام جہاں پر بات چیت کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا ہے سیدھے سیدھے ان کو بھون دیا جاتا ہے بوکو حرام نے یہی کیا ہے وہاں کے سکشکوں نے جیسے ہی بچوں کو پڑھایا کی بھئیہ یہ دھرتی گول ہوتی ہے بوکو حرام کے اسلامی کا تنک وادیوں نے ان کو گولیوں سے بھون دیا پوری نیوز آپ سوم دیکھ لیجئے دھنیواد اس ویڈیو کو جیدہ جیدہ شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دراصل بوکو حرام پشمی شکشہ کا بھروت کرتا ہے اور ڈعویٰ کرتا ہے کہ اسلام میں دھرتی گول نہیں چپٹی بتائی گئی ہے لیکن موڈن سائنٹ مسلمانوں کو اسلام کے خراب شکشہ دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دھرتی کو گول بتانے پر شکشکوں کو گولی مار دیتا ہے اتنا ہی نہیں بوکو حرام کے آتنگ کی بارش کو واشپی کرن کی پرکریہ ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ بارش خدا کی مرضی سے ہوتی ہے بیگیان کے جو شکشک بچوں کو بارش پر واشپی کرن کی شکشہ دیتے ہیں بوکو حرام کے آتنگ کی اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں وشو مانا ودھکار سنگٹھن کی رپورٹ میں یہ بھی دعوہ کیا گیا ہے کہ سکولوں پر حملے کرنے کے لیے بوکو حرام نے گریب بچوں کو اپنے سنگٹھن میں شامل کیا ہے جو محض کچھ پیسے کے لیے یا پھر شکشکوں سے پرانی رنجش کا حساب لینے کے لیے سکول پر حملے کرتے ہیں